چوتھی روح ہے روحِ ایمان اور قرآن مجید میں اس بارے میں آیات موجود ہیں چوتھی روح ہے روحِ ایمان اور پانچ ویر آخری روح ہے روح القدس روح القدس یہ ملائک سے الگ مخلوق ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ قدر کی تفسیر میں امام نے اشان فرمایا اور امام نے دلیل کے طور پر اشان فرمایا کہ ور روح کا آنا ملائکہ سے الگ دلیل ہے کہ روح الگ مخلوق اور ملائکہ الگ اگرچہ ملائکہ پر بھی قرآن حکیم میں روح کا اطلاق ہوا ہے لیکن جو روح القدس ہے وہ ایک مستقل الگ مخلوق ہے اور روح القدس جیسا کہ انسانی بندے انسانی بدن کو زندہ رکھنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے اسی طرح انسانی معاشرت کو زندہ کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے جس روح کا اللہ نے انتظام کیا وہ روح القدس ہے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے جیسے ہر شب قدر کو روح القدس کا نزول ہوتا ہے کیا عمر الہی لے کر تو کتنی اقسام ہو گئی پانچ روح کی قسمیں کتنی ہیں پانچ روح نباتی روح حیوانی روح عقل روح عمار اور روح قدس روح القدس